تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے چھے آدمی ہیں میں کتنا اچھا آدمی ہوں یہ میں خود جانتا ہوں اور میں ایک بہت برا آدمی ہو سکتا تھا اگر تم سٹے نہ کرتے ہیں کیوں؟ پھر اب بتاؤ کیا پروگرام ہے سر چار سالوں بعد چھٹی ملی ہے کچھ دن رس کروں گا اور پھر اپنی خالہ سے ملنے مری جاؤں گا سیز نورٹو ہے آچھا تو پھر اس کے بعد ایک بہت 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 چکے ڈیڈی نہے یہ یہ شرماری کیا ضرورت ہے دس دوہ pet ہم اپنی شادی مجھ سے ڈسکس کر سکتے کمون بیو نہیں سیر میں شرمانہ رہی میں تو کچھ سوچ رہی تھی میں سوچ رہ ہوں کہ تمہارے ہنیمون کو میں اپنی طرف سے گفت کرتا ہوں یہ کیا احمقوں کی طرح ایک دودھرے کو دیکھ رہا ہے تو تم دس دمہ مجھ سے اپنی شادی ڈسکس کر چکیوں بیہیو بیہیو ڈیزی میرے خیال ہے یہ بتاؤ تم لوگ کہ کہاں جاؤ گے کہاں میں تو کہتا ہوں اسپین چلے جاؤ پوری زندگی تم نے اتنے ساحل نہیں دیا کیوں لیکن سر وہ کیارہ بجے سے پہلے پہلے میں ٹریبل ایزنٹ کو فون کر دوں گا وہ تم لوگوں کی بوکنگ کروا دے گا لیکن سر وہ کیا ہوں وہ شو کیا جو میں نے کہنا تھا بس کہہ دیا اوکے ڈیزی تم نے میرا گری سوٹ پریس کروا دیا جی سر پناہ مینٹ میں میں تیار ہو جاؤ ڈیور سے کہنا گاڑی بوچ پہ جائے اوکے اکی بہی ہے تک اے تک اے جی اب بتاؤ ہانیمون ایز گفٹ واہو ڈیزی بہت امیر آدمی ہے یہ سلطان صاحب میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ وہ کتنے امیر ہے وہ بہت اچھے انسان ہے اور میری نظر میں ان کی یہ خوبی سب سے زیادہ ہے میں ان کے آگے بیچھے اور کوئی نہیں ہاں سب ہیں امریکہ میں رہتے ہیں مطلب یہ کہ اگلے ہی آہاں تم اگر سونا چاہو تو سو جانا مجھے بھی بہت سے کام ہے اوکے یہ بتاؤ یوسف کہ تم مری کب جا رہے ہو تین چار دن بعد گھر کے پیچھے جو قوارٹس ہیں اس طرف مت جانا نوکر ہوتے ہیں وہاں پہ اور ایک ڈرائیور ہے رشید جو ہر کسی پر شک کرتا ہے تو بہت ہی امیر آدمی ہے سلطان صاحب لگتا ہے بہی تم بار بار ان کی امریکہ سکر کیوں کرتے ہیں کیا اس کے علاوہ ان میں اور کوئی خوبی نہیں ہے نہیں نہیں بہی وہ بہت اچھے انسان بھی ہیں بہت سے کام کریں بہت سے کام کریں بہت سے کام کریں بہت سے کام کریں یہ منزل آب لو کی ہے یہ دنیا پانگلوں کی ہے یہاں بس بے سوگاتی ہے یہ دل دشت محبت ہے محبت دشت جیسی ہے یہ دل دشت محبت ہے محبت دشت جیسی ہے کیا سوچ رہے ہو کچھ نہیں موما اچھا تم کہو تو میں اس کی ماں سے بات کروں اس میں کوئی حرج تو نہیں نہیں موما وہ نہیں چاہتی کر بھی اس کی موما سے بات کیجئے کیوں پہلے والے کی وجہ سے نہیں یہ مسئلہ بھی نہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے اس پر میر بات ہوئی تھی اس سے شاید وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے ہچکچا رہی ہے بیٹی کی وجہ سے میرے خیال میں تو اس کی بیٹی اچھی خاصی سمجھدار ہے اور پھر تم سے مانوس بھی ہے چھے یہی میں نے اس سے بھی کہا تھا لیکن بتا نہیں کیوں اچھی ہے پڑی لکھی ہے لوگ بھی ٹھیک ہیں بیٹا زندگی تمہاری ہے جیسا تم ٹھیک سمجھو اچھا پریشان نہ ہو اللہ سب ٹھیک کر دے گا تیرا باپ ابھی تک نہیں آیا گھر کہا بھی تھا اچھا بھلا گزارہ ہو رہا ہے ہمارا پتہ نہیں اس پر رکشہ چلانے کی کیا دھن سوار تھی میں تو اب گھر پڑنی ہوتی کیسا سلوک ہے آپ کے ساتھ خاموش رہتا ہے پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا ہے ہر وقت مجھے تو اس کی خاموشی سے بھی ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے ارے اس دن اگر اسے باہر سے آواز نہ پڑتی نا میرے تو ٹوٹے ٹوٹے کر ہی دیتا ہی ہے ہاں ارے آپ کیا ہوا چاوی پھر بھول گی گاڑی کے اندر نہیں چاوی تو یہ ہے آپ یہاں گئیں کری میں چوب کرتے ہیں جی وہ بیلڈنگ دیکھ رہی ہے آپ سامنے اے جببار اینڈ کمپنی وہاں ایک مگرمچ کے پاس کام کرتا ہوں مگرمچ مگرمچ جی وہاں صرف کام کا تصور ہے چھٹی کا کوئی چانس نہیں پیشلے چار ہفتوں سے ہم ایک پروجیکٹ میں لگے ہوئے ہیں اور گھر جانے کا بھی ٹائم نہیں ملا اب سنائے کہ مگرمچ وہ ایک شگرمیل لگا رہے ہیں اور وہاں مجھے بھیجنے والے ہیں اہہہہ تو آپ یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں دوسری نوکری ملنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بس یہ بڑی مشکیت سے ملی تھی تو سوچا اس ہی کو نفھاتے رہتے ہیں سنیے آپ کا نام کیا ہے جونیت اچھی آدمی ہو جونیت اور واقعی پوری جگہ کام کر رہے ہو میں آپ کے لئے کچھ کر سکتی ہوں آپ آپ کیا کریں گی میرلی میں آپ کو ایک بہت بہتر جوب دلوا سکتی ہوں اس سے بہت بہتر آہ تینکیو مہم لیکن اب یہ جوب اتنی بھی بری نہیں پیسے ویسے ٹھیک ہے اوہ ریلی تینکس انیوی ویسے یہ لوگ آپ کو بھیجوا کر رہے ہیں پتہ نہیں ملتان کے قریب کوئی جگہ ہے نام مجھے یاد نہیں آرہا بخشیپور بخشیپور آپ کو کیسے پتہ ہے بس پتہ ہے ایرہ تین اچھا مجھے جازت دیجئے میں چلتا ہوں خدا حافظ کرتی ہے تیری خواہش میری آنکھیں چراغا سار کرتی ہے میری دل میں کوئی دیوارسی مسمار کرتی ہے تیری خواہش میری آنکھیں چراغا سار کرتی ہے بخشیپور مجھے جازت دیوارسی مسمار کرتی ہے میری خواہش میری آنکھیں چراغا سار کرتی ہے محبت جھر ملاتی ہے محبت جزیز مسمار کرتی ہے تیری خواہش میری آنکھیں چراغا سار کرتی ہے